اللہ سے درتے رہنا مطلب کیا اللہ سے درنے کا کہ گناہوں سے بچتے رہنا اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا اللہ کے خوموں کو اللہ کے خوموں کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرتے رہنا اللہ کے احتمال کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کے مطابق کرتے رہنا کہ ایمان والوں سے اس چیز کا تقاضہ ہے اور جو ایمان والا اس چیز پہ آ جاتا ہے میرے عزیزوں اس کی دنیا کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے میری بات کو سمجھنا لمبا چھوڑا وقت بھی نہیں ہوتا لمبا چھوڑی بات بھی نہیں کرنی مختصر سی بات ہے ایمان والوں اللہ سے ہوتے رہے گا جو تقویے پہ آئے گا اس کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گے اور جو جتنا اللہ کی نافرمانی کو کرے گا اس کی زندگی کی مشکلات بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی یہاں تک کہ وہ ٹینشن میں آ جائے گا اور خود کوشی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا رستہ نہیں نکلے گا رستہ نکلے گا تو سجدے میں ہی نکلے گا اس سے ہٹ کے نہیں نکلے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہو ساتھ میں وزیفیں بھی کرو تعویز بھی کرو خدا کی قسم کوئی چیز بھی اثر نہیں کرے گی جب تک اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑے گی اب میں ایک جملہ آج کر رہا ہوں اس کو سمجھنا بھی اس کو یاد بھی کرنا آج کل بڑے ہمیں گلے شکویں ہیں کہ چیزیں مہنگی ہیں دسترس میں نہیں آتی ہماری زندگی کی جو بھی ضرورت کی چیزیں مہنگی پیٹرول لو مہنگا ہو رہا ہے گیس لے لو مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے پانی لے لو مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی دسترس میں نہیں ہیں اور اور مہنگی ہو رہی ہیں اور مہنگی ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے سمجھنا وجہ کیا ہے اچھے سے سمجھ لو انسان اور چیزیں بلکہ یوں کہوں ایمان والا اور چیزیں یہ ترازو کے دو پڑڑے ہیں ترازو کے دو پڑڑے ہیں ایمان والا جب اپنی قیمت گھٹا دیتا ہے تو چیزوں کا پڑڑا بھاری ہو جاتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتا ہے جب ایمان والا اپنی قیمت بڑھا دیتا ہے تو اس کے ترازو اس نیچے آ جاتا ہے اور چیزیں کم ہو جاتا ہے مولنی یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے انسان اور چیزیں یہ ترازو کے دو پڑڑڑے ہیں اس ترازو میں چیز دولتے ہیں بٹا ادھر رکھتے ہیں چیز ادھر رکھتے ہیں اسی طرح اچھے سے سمجھ دو کوئی گلے شکوے کسی کام کے نہیں کوئی دھرنے کوئی روڈ بلا کرنا کوئی فریادے کرنا میڈیا پہ آواز اٹھانا سوشل میڈیا پہ دم لگانا سب کچھ وقت کا زیاہ ہے کچھ بھی نہیں اچھے سے سمجھ دو مختصر ہے انسان اور چیزیں ترازو کے دو پڑڑے ہیں انسان جب اپنی قیمت بڑھاتا ہے انسان کی قیمت بڑھتی اور کم کیسے ہوتی ہے یہ جب اللہ کے حکموں کو ماننے لگتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی قیمت دڑھ جاتی ہے جتنا انسان اپنی قیمت کو کم کرے گا اتنا رب چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا لے گا اور جتنا انسان اپنی قیمت کو بڑھائے گا اس کے ترازوں کا پڑڑا نیچے ہو جائے گا اور چیزوں کا پڑڑا اوپر چل جائے گا میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں تقوی صرف صوفی بننے کا نام نہیں گناہوں سے بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگی بن جانا ہے اللہ کی قسم گناہوں سے بچنا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے مشکلات بھی گناہ چھوڑنے سے آسان ہو جاتی ہیں زندگی کی رکاوٹیں بھی گناہ چھوڑنے سے ختم ہو جاتی ہیں مجھے ایک بات بتاؤ رزق میں برکت کون دیتا ہے سارے بتاؤ رزق کہاں سے آتا ہے پانی کہاں سے آتا ہے پوچھا بولو نا یہ ساری چیزیں نظام کہاں سے چلتا ہے تو وہ جب راضی ہوگا تو تب برکت آئی گی نا جو اسی کو ناراض کر بیٹھے ماں باپ بچوں سمید گھر میں سب ہی نا فرمان گناہ اروج پر نمازیں کوئی نہیں عبادت کوئی نہیں برسوں گزرے اللہ کا ذکر بھی نہ کیا ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے ہر وقت گناہ ہو رہے ہیں ہر وقت گانے چل رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ برکت دے دے بتاؤ نہ مجھے ایسا آئے گی کبھی برکت برکت دینے والا ہی ناراض ہے تو برکت اور کون سے لے کے آوگے کوئی در بتاؤ جہاں سے تم برکت لے کے آجا خدا کی قسم برکت بالکل آئی گی جب برکت دینے والے کو راضی کریں گے برکت کیوں نہیں آئی گی جب برکت والے کو راضی کریں گے پھر دیکھو گھر میں دینی ماحول ہو اس سے تم مولوی نہیں بنوگے تقوی سے ضرور نہیں کہ مولوی اللہ کے نبی کے امتی ضرور بن جاؤ گے اللہ کے نبی کو تم سے پیار ضرور ہو جائے گا پھر تمہیں بولنا نہیں پڑے کہ عاشقِ رسول ہوں تمہارا عمل بتائے گا کہ عشقِ رسول اس کے جز جز کے اندر دلاؤں موسیقی